جب وہ ماں شاردے کی وندنا کر رہی تھی پریانکا جی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کوئی کوئیل گا رہی ہو بھئیہ اس کی تھوڑی آواز تیج کر دینا ماہیک والے جو بھی ہو جب وہ شاردے کی وندنا کر رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کوئیل گا رہی ہو کوئیل کے بعد اچانا کہوہ کھڑا ہو گیا حالانکہ میں کہوہ کہیں سے نہیں لگتا لیکن میری لگائی کہتی کہ تُو انسان بھی نہیں لگتا یہ پتنیوں کا پرکوب ہے بھگوان کا سا مدتے لوگوں میں سے کم سکا وہ پولس والے بھائی صاحب کو سمجھ میں آئی مجھے اچھا لگا میں نے آپ کی طرف دیکھا تو میری حمد پڑ گئی کہ کوئی تو جنگ سے سن رہا ہے تو یہ پتنیوں کا پرکوب ہے اچھا میں تو ایک بار کھانا کھا کے نکلا رات میں ٹہل لیں سڑک سنسان اچانک ایک چڑیل آگئی سامنے بولی ہا 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 میں چڑیل اپن پہ کوئی اثر نہیں اپن سیدھے چلے گئے چڑیل کا دماغ خراب پھر گصے میں ایک دم آئی سامنے بولی ہا 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 میں چڑیل پھر اپن پہ کوئی اثر نہیں اپن سیدھے چلے گئے چڑیل کو گصہ آگئی اور تیج اور گصے میں ایک دم سامنے آئی بولی ہا 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 میں چڑیل دھر کے ہوں نہیں رہا میں نے کہا ایک طرف ہٹ تیری بہنت میری بیوی ہے یہ پتنیوں کا پرکوب ہے اور آئیے ہم میں اس قوی سمیلن کو ہستے ہساتے ہوئے پرارم میں کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں ایک ایسے قوی کو یہاں لانا چاہتا ہوں جو آپ کے چہروں کی مسکراہت کو برقرار رکھے گا وہ اس قوی کا اوپننگ بللے واج ہوگا نیو کا پتھر ہوگا مطلعہ تاج محل دیکھنے تو سب جاتے ہیں لیکن تاج محل کے نیچے جو نیو لگی ہوئے اسے دیکھنے کوئی نہیں جاتا اس قوی سمیلن کا اوپننگ قوی جو ہوتا ہے پرثم قوی جو ہوتا ہے وہی نیو کا پتھر ہوتا ہے اگر وہ چل گیا تو پورا قوی سمیلن سفل ہو جاتا ہے اور اگر وہ نہیں چلتا تو پھر قوی سمیلن رام کے بھرو سے ہوتا ہے بڑا حاجت جواب قوی ہے میں جس کو بلانا جا رہا ہوں ان کا نام ہوتا ہے مکہ شانڈل جو ہمارے بیچ ہردہ مدی پردیس سے پدار ہیں آپ ان کا رنگ دیکھو جرا کھڑے ہو کے ایک بار سب کے ہاتھ جوڑ لو بھائی صاحب کھڑے ہو جاؤ یہ ہے مکہ شانڈل ان کا رنگ دیکھو آپ کتنا خطرناک شاید آپ کو دیکھ بھی نہیں رہوں گے اتی دور سے اسی لئے دن میں یہ ہیلوجن بھی لگا دیں کہ دھنگ سے تو کوئی لکھے اتنا کالا آدمی ابھی پچھلے دنوں ہمیں کبھی سمیلن میں گئے فائیو اسٹار ہوتل میں مفتلال جی نے رکنے کی ویوستہ کروائی وہاں پہ سمیلن پل انہوں نے کہا مکہ شانڈل نے کہا یار دیپک بھئیہ میرا من اورا سمیلن میں نہانے کا میں نے کہا نہا لو اس میں اور بھی لوگ نہا رہے تھے مکہ شانڈل نے اپنے کپڑے اتارے اور سمیلن پل میں کود گئے جیسے ہی یہ کودے جتنے بھی لوگ اس میں نہا رہے تھے سب نکل نکل کے بھگنے لگے میں نے ایک سے پوچھ لیا کیا ہوا بولے وہ آدمی رنگ چھوڑ رہا ہے یہ مکہ شانڈل ہیں ہاتھ سے کہا بڑا عدبت کبھی یہ بھگوان قسم ابھی تو ہمیں بولایا انہوں نے کیا نام ہے روبیا خان جی ہم سے پوچھا مجھ سے پون کر کے پوچھا دیپک جی کبھی سمیلنے آ جاؤ میں انہوں کا آ جاؤں گا بولے کتنے پیسے لوگیں میں انہوں کا پیتیس ہزار روپے بولے پاگل ہو کیا پیتیس ہزار وہ مکہ شانڈل تو بڑے کم میں آرہا میں انہوں کا کتنے کم میں آرہا بولے بڑے کم میں آرہا میں انہوں کا کتنے کم میں آرہا ہے بولے بڑے کم میں آرہا ہے میں انہوں کا ایک کام کرو جتنے میں مکہ شانڈل آرہا ہے اس سے سو روپے کم دینا یہ بولی آ جاؤ بھگوان قسم ادھر آ کے پتا چلا مکہ شانڈل سو میں ہی آئے کون بنے گا کروڑ پتی میں میرا سیلیکشن ہو گیا ابھی تا بچن نے مجھ سے پورے پندرہ سوال پوچھے میں نے بھگوان قسم چودہ سوالوں کے بلکل ٹھیک ٹھیک جواب دیا اور میں پانچ کروڑ جیت گیا لیکن منتری جی جیسے ہی ابھی تا بچن نے مجھ سے پندرہ سوال پوچھا مجھے جانبوچ کے سوال کا جواب آتا تھا جواب نہیں دیا اور سات کروڑ ہار گیا ابھی تا بچن نے مجھ سے پوچھا کہ اس پورے دیش میں سب سے کم بجٹ کا کبھی سنبیلن کون کرا سکتا ہے بھگوان قسم میں نے سات کروڑ ہار گیا لیکن اسے نہیں بتایا کہ روبیا خان یہ کبھیوں کی استطی ہے اس لیے آئیے میں آپ کے چہروں چہروں پہ ہسی کو برقرار رکھنے کے لیے حاصل سے کہ پیارے کبھی کو یہاں بلانا چاہتا ہوں جس کا نام ہوتا ہے مکش شانڈل کسی بڑے ایک شاعر نے کہا کہ اپنے جخموں کو بھی آئینہ بنایا ہم نے آپ کو ہستا ہوا چہرہ دکھانے کے لیے اتنا آسان نہیں خود کا تماشا کرنا گلیجہ چاہیے لوگوں کو ہسانے کے لیے زوردار تالیاں سے آباد دے مکش شانڈل سواہ گئے پورے منج کو پڑام کرتا ہوں سامنے بیٹھے سبھی اتیتیوں کو پڑام کرتا ہوں میرے رنگ کا بار بار ہو یہاں پہ اپاہ سڑایا جا رہا ہے کالی پرجاتی کا کبھی ہوں اس میں کوئی ٹیندن نہیں لینے کی عروت ہے میری پرجاتی کے لوگ کچھ بیٹھ ہوئے ہیں سامنے مندری جی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس کالے رنگ میں میرا کوئی دوست نہیں ہے اس کالے رنگ میں میرے گاؤں کی مہلاؤں کا دوست ہیں ہوا یوں کہ میری ماں کو سنتان سکھ نہیں ہو پا رہا تھا تو گاؤں کی مہلاؤں نے میری ماں سے کہا بھابی جی آپ ایسا کرو سنی مہاراج کے ارادنہ کرو میری ماں بھولی ان کے چکر میں آگئی بیچاری نے دس سال تک سنی مہاراج کے ارادنہ کی پھر سنی مہاراج خود آئے اب ہر ماں کو اپنا بچہ پیارا لگتا ہے لڑا 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 لگتا ہے میں بھی اپنی ماں کا لڑا پیارا بچہ رہا ماں چاہتی اپنے بچوں کو نجر نہ لگے تو وہ کاجل کا ڈٹھونا لگاتی ہے میری ماں کو سمسچہ رہتی تھی کہ میرے کو لگائے کہاں تو میں ہستا تھا تو میرے داعت میں لگاتی تھی اور آئیے کبھی تا پر حرم کرتا ہوں یہ رنگ کی بہتاری بات کیا سکتی ہے ایک کالا گوالاत بن پریم کا سندیز پواٹے اس کو منانا ہے تو پریم گیت گائیے واہ واہ ایک کالا گوالا بن پریم کا سندیز پواٹے اس کو منانا ہے تو پریم گیت گائیے ایک کالا سبوری کے جھوٹے بھیر کھا رہا ہے رامنام جھا پور دل میں ہی پائیے تو دنیا کے سارے کالے دل کے ہیں وہ جیارے اتیاز پڑھو اور سب کو بتائیے ایک کالا منچ پر کا بپاٹ کرتا ہے ایک بار جور دارتا جب بجائیے اور دیبا بھائی کہنا چاہتا ہوں کہ کون کہتا ہے یہاں کالا رنگ ہے خراب کاجل کو گوریاں تو آنکھوں میں لگا پی ہے کیا بات ہے وہاں وہاں بہت بڑی ہے کون کہتا ہے یہاں کالا رنگ ہے خراب کاجل کو گوریاں تو آنکھوں میں لگا پی ہے اور کالی کالی جامن کی بات ہے نیرالی پیارے کالی ماباواتی دے کو پنگت سجاتی ہے اور کالے گرداری کی کلائیں آپ جانتے ہو گوری گوری گوپیاں بھی جان کو لٹاتی ہے تو کالے رنگ کو نہ آپ بدنام کیجئے گا کوئلے کی کھان ہی تو ہیروں کو بناتی ہے کالے رنگ کو نہ آپ بدنام کیجئے گا اور منتر جی ایک بات پتانا چاہتا ہوں یہ کالا رنگ جب کسی کے چہرے پر تل بن کر لگ جاتا ہے تو اس کا سوندر بڑا دیتا ہے پرانتو یہ سپید رنگ جب کسی کے چہرے پر لگ جاتا ہے تو بیماری پیدا کر دیتا ہے تب کنا چاہتا ہوں کہ گورے گورے گال پر جو لگ جائے کالا تل کتنے یوباؤں کو وہ گھائل بناتا ہے کیا بات ہے کہ گورے گورے گال پر جو لگ جائے کالا تل کتنے یوباؤں کو وہ گھائل بناتا ہے اور کالے کالے تبے نے تو جندگی جلا دیار تب جا کے سارا جگ روٹیاں پکاتا ہے کیا بات ہے بابا بھئیہ تو کویل تو کویل کی میٹی تان رنگ کو ہے وردان کوہو کوہو کرے تو یہ جگ ساتھ کا پاہے تو کالے رنگ کا آبھاری میں تو جاؤں بلیہاری کالے دھن پہ تو نیتا مر مر جاتا ہے بہت بڑی ہے آپ لوگوں کو مجھے آرہے ہیں پیچھے تک کچھ پیچھے کے لوگوں کو بہت سمجھے نہیں آرہی کہ میری کسینا مع dress میرے محلے میں ایک محلہ مر گئی اب اس کا پتی چپائی نہیں ہو رہا ہے صلیت نے میرے باپ تو چپ ہو تو اگلے کارکرم کریں صبح سے سام ہو گئی چپائی نہیں ہو رہے میں نے کہا ترہا باپ مرہ تو ایک گھنٹن رویا تیری ماں مرھی تو ایک گھنٹن رویا تیری لوگ ہی مر گئی میں نے کہا کہ تیرا باپ مرا ایک گھنٹے بھی تو نہیں رویا ماں کے مرنے پہ صرف رسم ہی نبھائی ہے تو بولا باپ مرنے پہ سارے یہ بزرگ بولے ہم تیرے باپ اور ہم تیرے بھائی ہیں کیا بات ہے اور ماں کے مرنے پہ ماں کے مرنے پہ ساری مہیلائیں بولوٹی دھیرہ جی تو رکھ بیٹا ہم تیری مائی ہیں پر آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں یار یہاں روتے روتے کوئی مہیلہ نہ بولی وہ میری لگا آٹھ گھنٹے ہو گئے بہت بڑی ہے تینوں سبمانی وہنوں کو پڑھام کرتا ہوں بہت اتیز ایک دمبیر معاملے پہ بحث کر رہی ہیں پڑھام کرتا ہوں میں آپ کے لئے ہی ریک رہا ہوں میں آپ کو نمیدر کرنا چاہتا ہوں اور ایک بات دھنا چاہتا ہوں گھان کی کہ کاؤوں کی سبھائیں کاؤوں کی سبھائیں یہ دکھر رہی ہے کاؤں کاؤں کوئی ال کو بہا جا کے گھانا نہیں چاہیے اور دل پھینک کالے پیلے بیٹھے یہ دکھاٹ پہ تو گوریوں کو ندی پہ نہانا نہیں چاہیے اور آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ گھر والے کہ گھر والے سارے کام پورے کرو سبھائے سام بھارتن مانجھو تو بجانا نہیں چاہیے اور زندگی کی ایک بات کہتا ہوں ساپ ساپ بی بی گھر مارے تو چلانا نہیں چاہیے زندگی کی ایک بات کہتا ہوں ساپ بی بی گھر مارے تو دیکھیں بہت کم سمائے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس لنبی ٹی میں ایک دو چند دور پڑھوں گا میں سواغت دیئے سواغت کہ آپ کو اچھا لگے تو اب آثربات دیجے گا سواغت میں آپ سبھی کو پرنام کرتا ہوں آپ اس دور میں ہماری کبھیتہ پڑھنا ہے جس دور میں لوگ اپنے باپ کی بات نہیں سنتے میں خود اپنے پتا جی کی بات نہیں مانتا بھائی صاحب میرے پتا جی نے کہا تھا بیٹا ایسا کوئی بھی کام مت کرنا کہ لوگ ہسے اور میں وہ ہی کرتے پھر رہا ہوں تکلیف ہے میرے گھر کی تکلیف بدنا چاہتا ہوں کہ مانگ بھرنے کی سجا ایسے کچھ پائی میں نے مانگ کر کھا رہا ہوں یار میں جوانی میں کہ مانگ بھرنے کی سجا ایسے کچھ پائی میں نے مانگ کر کھا رہا ہوں یار میں جوانی میں تو جھاڑوں پوچا کرتے ہیں پورا کام کرتے ہیں کوئی سکھ نہیں یار اپنی کہانی میں اور ٹون ٹون لگتی ہے ٹون ٹون لگتی ہے کالی روپ دھرتی ہے آئی وہ تُوپھان جیسی میری زندگانی میں اور میری بی بی ندی میں نہانے جب اُتری تو کنارے کے لوگ بولے گئی بھیس پانی میں میری بی بی ندی میں نہانے جب اُتری تو کبھی سب میں نے سنننے آئی ہے کہ آپ سے بات کرنے آئی ہے یہ تہ کر رہا پھر بیٹوں آرام سے ایک جھاڑ سامنے ویڑ گئے اور بات کر رہا آپ اپس میں نہیں نہیں کیا ہوتا ہے بھائی صاحب یہ آپ اس بات میں کچھ نہیں کہ سکتے یہ میلاؤں کی پرکرتی ہوتی ہے ابھی ایک اس میں عدالت میں کہیں میلاؤں ہیں کیس کا سنوائی چل رہی تھی تین میلاؤں ہیں آپ اس میں بات کرنی تو جج نے گستے میں انہوں نے ایک مہینے کی سجا سنا دی کہ جاؤ ایک مہینے انہیں ایک کمرے میں تینوں میلاؤں کو بند کر دو بھگوان قسم ایک مہینے بعد جب تینوں میلاؤں کو اس کمرے میں سے باہر نکالا تو وہ لے ٹھیک ہے جی جی باقی کی بات کل کریں گے جب ایک مہینے میں ان کی بات پوری نہیں ہوگی تو آپ آج میں کیا کروال ہوگی ایک بار زرہ زوردہ تالیاں بجا کے بتا دیں کہ آپ کبھیل ہو سکتے ہیں ابھی محمدلال جی بولے لگے مکہ بھائی یار تُو نہاں تک آیا تو بہو کو بھی لیا تھا میں ان کی بھائی سب ایک بار ایک کارکرم میں لے گیا تھا اپنی پتنی کو میری پتنی میرا رنگ کا جواب ہے یادی میں انیس ہوتھ وہ بیس ہے یادی میں بیس ہوتھ وہ اکیس ہے بھائی سب اس لیے لے کے نہیں آیا محمدلال جی ایک کارکرم میں گئی تھی تو کیا ہوا کہ روپ کا کھا جانا لیے اور ہوتوں پہ لپسٹک ایسا اس نے لگایا ایسا لگے جیسے ابھی کھون پی کے آئی ہے اور تبھی تبھی سامنے سے کوئی جھو جھو بولتا ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ کالی ماں ہی آئی ہے تو تبھی میں نے بول دیا راج سارا کھول دیا ڈرنے کی بات نہیں میری ہی لگائی ہے کبھی میں نے بول دیا کیا بات ہے آئیے ایک دو چھنٹوں پڑھیں سواغت بھی ہے سامنے کے اپنی مریادہ ہے بہت لنبی ٹیم ہے ایک انتیم چھنٹ پڑھنا چاہتا ہوں سواغت پڑھو 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 تو ہم کالے ٹائم میں پڑھتے دیکھ تیری والی آ رہی ہے وہ میری والی آ رہی ہے اس پہ کارے کامنٹس ہم نے دیکھے ہوں گے سنے ہوں گے کرے بھی ہوں گے پر بکت بدل گیا ہے اب بکت کے سامنے کیا بادلہ ہوا بتانا چاہتا ہوں سواغت کہ تیری والی میری والی بولتے تھے جنہیں ہم آج ان کے بچے ہمیں ماما بولنے لگے واہ کیا درد ہے کہ تیری والی میری والی بولتے تھے جنہیں ہم آج ان کے بچے ہمیں ماما بولنے لگے تو گودی میں بٹھایا اور سینے سے لگایا یار خود کے رومال سے ہی ناک پوچھنے لگے اور اٹھلاتی بل کھاتی نکلی وہ پتی سنگ خود کے نصیب سے ہی ماتھا پھوڑنے لگے تو دھیرے دھیرے آئی پاس بولی بھائیā کیسے آپ سرما کے ہم بھی اسے جی جی بولنے لگے بہت بڑھی ہے بہت بڑھی ہے سمبندوں کو یار نبھانا پڑتا ہے سمبندوں کو سمبندوں کو یار نبھانا پڑتا ہے سمبندھوں کو یار نبھانا پڑتا ہے سمبندھوں کو یار نبھانا پڑتا ہے بی بی کے بھی پاؤں دبانا سمبندھوں کو یار نبھانا پڑتا ہے بی بی کے بھی پاؤں دبانا بچوں کو یار نبھانا پڑتا ہے بی بی کے بھی پاؤں دبانا پڑتا ہے جس کے خاتر کالج میں ہم پاگل تھے جس کے خاتر کالج میں ہم پاگل تھے بچوں کو اسے بوا بتانا پڑتا ہے سمبندھوں کو یار نبھانا پڑتا ہے اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انہی وہاں کیوں تھے کہ آپ محبت آپ محبت کا پاگلپن کیا جانوں آپ محبت آپ محبت کا پاگلپن کیا جانوں بیچ سڑک پر جو دیکھانا پڑتا ہے تم مندھوں کو یار نبھانا پڑتا ہے اور کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی کا ڈر بی بی کا ڈر ایسا گھر میں ہوتا ہے بی بی کا ڈر ایسا گھر میں ہوتا ہے شیروں کو بھی پونچ ہلانا پڑتا ہے تم مندھوں کو آئیے گمبیر بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں سواغت سواغت میرے دیس میں کبھی کبھی بیٹیوں کے ساتھ پر ٹھیک بیوار نہیں ہوتا تب میں چاہتا ہوں کہ رامان کا ایک پاتر ہے جس کی بھومگا مہدی ہمارے دیس کا یوبہ آ جائے تو ہماری بیٹیوں کے طرف کوئی کودرشتی سے نہیں دیکھ پائے گا تب کہنا چاہتا ہوں کہ سیتاؤں کی سیتاؤں کی سیتاؤں کی لاج بچے گی پر سن لو کیا بات ہے سیتاؤں کی لاج بچے گی پر سن لو بن کے جٹائیوں پران گوانا پڑتا ہے تم مندھوں کو یار نبھانا پڑتا ہے کیا بات ہے بہت بہت بہت